اسلام علیکم خواتین و حضرات شامو سہر شامو سہر شامو سہر کہ مہین بھائی سے پوسش کرتا یہ ہے کہ مہین بھائی سے پوسش کرتا یہ ہے کسی ہیں سہر میں آپ سے پوچھنا یہاں آیف سے کہتا ہے شامو سہر سور شامو سہر اور یہ جو جانا سے بھی آپ نے سلوہ رہا ہے آپ لگتا ہے شباز صاحب سے بڑا سفاہر ہے میں یقین جانیے میں جانا پیسے مانگنے نہیں آیا یہ اچھا لگ رہا ہے چکر ہے روستہ میں مائک نہیں ہے میں خدا کی سم صحیح کر دوں گا مہین بھائی ایسا اتفاق اگر آپ لوگوں کو یاد نہ رہا ہو سہر اپو راچانو یہ شوہ کرکٹ پہ ہے بیسی کے جی جی یہ کرکٹ پہ کتنی نولیج رکھتی ہے کتنا عبور حاصل ہے بھی ملت یقینی کلیتی ہے بھی مانگیں منس لیجی ایسا میں مانگیں کتنا پتا ہے محمد کھان میں بھائی ہے محمد وشیم اماد وشیم اس کا افتاق ہے وہ اس جب سے الآلًا ڤوزشد بھائی کی جیسے اس کے پیسے اماد وشیم اماد وشیم کو لائیٹ لیٹی لیجن پر بروزون کیا سہر خان نے بہت خوبصوری نی کو قصر اگر بھائی تو سوچے مجھے دفعا کیا ان کنڈیشن میں میں سوچ رہا تھا کہ کل جو ہم نے پریدکشن کی تھی آکیب نے بھی ایماد کی پریدکشن ٹھیک ہوئی ایماد نے کہا تھا کہ بانگلہ دیش جیتے گا ایسا لگ رہا تھا بظاہر مجھے کہ جس طرح کی ان کی strength تھی کہ بانگلہ دیش سٹرگل کرے گا ان کنڈیشن کے اندر اور یہی بیسکلی وجہ تھی پریدکشن کی بات اسکور ایک تو چھوٹا تھا لیکن نیدرلینڈز میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور ایک سکتا ہی بات دکھا ہی سپنٹر میں سکتا ہوں کہ ع consiste کسی نے یعنی دبل فگر ایک پارٹنرشپ جو چاہیے بہتھائی سپنے بھی پیڈ تڈی ہ MWeکرین جویے B哪ہ کے پیڈ تک مجھے ے بنیدرہ کنڈیشن کی ایک چھوٹی بہٹی بھی پارٹنریشپوں کو پہتا ہیا یہ ٹا کر سکتا ہے ٹھیک 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 ہوں کہ Israel ورکے ایک مل внимание امات Galiga منا ogیق pessoa dolorانی اگر ان کے 4 آؤٹنا ہوتے شروع میں ہی نیدرلینڈز کے تو یہ رن چیز کر سکتے تھے اگر انہوں نے بہت اچھا پریدکشن بھی اچھی کی تھی کیونکہ اس کنڈیشن میں بنگلیڈیز نے سٹرگل کیا ہے اس بیٹنگ سائی لیکن فورچنیٹ یہ ہوا کہ اوپر سے پہلی دو بولوں پر دو آؤٹ ہو گئے چاہر جلدی آؤٹوئے پوہرUNT میں آہاں ہے اور آپ کو باتا ہے پوہرپلے جمع 2 جی جائے جہے چانسر جی ہوتے میں جیٹے ہیں وہ میں جگہی جائے ہیں چاہر سٹرا مارا باکستان کے پیشتے ہیں پہلی دارا 15 رن پر چار آؤٹ تھے پہلی دارا 15 رن پر چار آؤٹ تھے پہلی دارا سٹر میں بہتود آنا چاہر ہوں تو میں سٹر میں نیدرلینڈز کی تیم کے تیم گھر دیکھو آئیناپ سنان سے ہمانے کرتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک ہمارے نمبر کا سلطر مجھولے ہم نے بھی یاد کی ہیں وقت ایک ہمارے انہوں نےیخت پسا یقینی اس نے ایک ہمارے کہ ایسا ہے سہر کہ آپ سے چھوڑا ٹرئیہ کلنا چاہتے ہیں آپ کا نام ہی ہے تو آپ میں تقام کر سکتے ہیں ہے جو اسے تقام کر سکتے ہیں جو اس سے ہمارے ایک سوال آؤٹ کا نشان یہ ہے تو نوٹ آؤٹ کا کیا ہے یہ 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 ہے یہ ہے یہ تو تی بن گیا نے تو میرا نشان ہو گیا کیا نشان یہ یہ تو آؤٹ ہو گیا یا پھر یہ لگا دو اس کے ساتھ یہ آؤٹ کا کچھ تو کرتے یاد نہیں آرہا نوٹ آؤٹ پہ کیا کرتے ہیں امپائر کیا کرتے ہیں ان سے پوچھ لی امار پسیل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اللہ جانتے ہیں میں نہیں جانتے ہیں یاد لوگ کہتے ہیں اگر ایو میں ڈاڈ آؤٹ ہو تو ہوں یا 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 مان یا سیپلی زور سے امپائر بتا ہے ناؤ آؤٹ کیا ہے ناؤڈ آؤٹ کیا ہے بہکو ایکشن نہیں کرتا ہر چیز میں شعرے بازی ٹھیک نہیں ہوتی اچھا مانتا نہیں ہے ہی رہی کاغل میں امپائر ہوں میں شعرے کرتا رہوں گا پورا دونسہ سوال 1992 1992 یہ وہ سال ہے جب آپ پیدا بھی گئے گئے ہماریٹ ہماریٹ تو 1992 کا ورلڈ کب کس ٹیم نے جیتا ہے oh my god پاکستان نے یہ مجھ سے نہیں پوچھیں میں ہوسٹ ہوں کس نے جیتا ہے آم پاکستان میں ہوا میں ہوا نیو زیلینڈ بھی کھیل رہی تھی بھی کھیل رہی تھی پاکستان جیتا ہوگا جیتا ہوگا تب ہی تو آپ پوچھ رہے ہیں estamos now پاکستان پاکستان کنت Superintendent کنتے کے بعد کبٹ میinnо بھی ش OT بہتیو اب松ان بہتیو بہتیو اگرہ بھی ، آج آپ سаксим پر دنگیس کے بعد لگتےDu hope ثانم بدون داخلس آخری سوال لایکس وہ زیادہ uding ٹوئر ٹوئر خاصٹری ہیں ٹوئر شخصوڑ کا مسئل ہوگا ٹوئر در چنم ٹوئر خاصٹی آپ اسے پاس کرنا ٹوئر شخصوڑ کو ٹوئر شخصوڑ مجھے دفعہ کہ اس کے عام پرونت کو پاز کرنے تو اسے پاز کریں ماں کلتوں کو ٹائر کریں ٹین پرونت کی اگر اس کی سوچے پتائیوں ہیں کہ ٹھیک ہے ٹین پرونت کی ٹوئر مجھتے ہیں ٹوئر مجھتے ہیں ایسا چار ہے تم بہت خلوز بہت خلوز چار پاکستان کے لیٹ وکٹ تیکر کون ہے سب سادہ وکٹ پاکستان کی طرف سے کون کس نے لیے اوڈی آئے میں یعنی وندے میں آپشن دے رہا ہوں ایفان پتھان محمد شامی راشد خان یہ کوئی نہیں ہے بہت خطر کسی طرف بہت خطر کسی طرف بہت خطر کسی طرف آپ سب پتھان آپ بند رہیتی نہیں یہ تو ایسے ہے ہی نہیں ہے پتھان شٹ چل کن انہیں رہیتی ہے یہ سب سے کنند میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اماد اور سہر آپ سے بھی میں انپرٹ لوں گا اس میں ضروری نہیں ہے کرکٹ کی نولیج ہے اس سوال میں اسیہ کب میں آنے سے انڈیا نے انکار کر دیا مہین بھائی کیا لوجیکل ریکشن پاکستان کا ہونا چاہتے ہیں اگر آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں سپل سی بات ہے کہ جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا جو اے اسیان کرکٹ کانسل کے چیرمن ہے سیکٹری ہے چیرمن باتہ تو ایڈان نو کہ انہوں نے کس سے پوچھ کر کس سے دسکرس کر کے دیا پہلی بات ہے کہ وہ ایسی پوش کا آدمی جو اس اس طرح کا ہو اور وہ ویڈاؤوٹ آسکن اور ویڈاؤٹ آوٹ ہاوڈوں سے پوچھک کس سے پوچھے ساتھ اور اس طرح کی بات کرتے؟ اس طرح کی بات کرتے تو یہ اپنی اندولیجیال اپنین اوپینین دے رہا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو بہت ایسا نہیں ہوگا بہت ایسا نہیں ہونا چاہیے بہت ایسیہ کپ کھیل رہے ہیں اور ایسیہ کپ میں پاکستان انڈیا آگا نہ آئے تو پھر فائدہ ہی کیا ہے اس کا مزہ کیا رہا ہے میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑا سب پولٹکس بہت زیادہ انڈین کرکٹ بورڈ میں میں دیکھتا ہوں کہ پولٹکس جو ان کی پارٹیز ہیں جو بھی رول کر رہی ہوتی ہیں ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے اور ایسی اس کا ٹوٹل بر خلاف ہے کہ آپ کی انفلوئنس گورنمنٹ کا کرکٹ بورڈ میں بکوز کرکٹ اس ان سپورٹ آپ کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے بکوز سپورٹس ایک ٹوٹل میں سمیں تو اب آب آل ہے یہ آل اگلی ہے یہ آل اگلی ہے میرا خیال ہے کہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے مفروزہ اسٹیٹمنٹ ہے پاکستان کو نے جو اسٹانس لیا یہاں پر میرا خیال ہے ٹھیک ہے یہ نہیں آنا چاہتا ہے بلکل نہ ہے کوئی بات نہیں ہم ورلکپ کھلنے کے لیے نہیں ریٹیلیشن نہیں ان کی خواہش ہے نا کہ وہ نہیں آنا چاہتے وہ نہیں کھلنا چاہتے پاکستان میں ہو کہ نہ آئے آپ گھر بٹھیں کوئی بات نہیں باکی ٹیموں میں ہو جائے گا ہمیں بھی اماد انڈیا جانا پڑے گا ورلکپ کھلنے کے لیے تو آپ سمجھتے ہیں ٹٹ فور ٹٹ ہونا چاہیے نہیں وہ تو اس وقت تو آپ سہی کہہ رہے ہیں پلیز آسکے یہ اگر کوئیسٹین آپ کا ہے کہ اگلے جو ورلکپ پاکستان کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے پھر ایسیس کو ادھر انٹرون کرنا چاہیے اس چیز کے اندر بکوز ایسیسی 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 سٹوٹلی ڈیفرین ہے بلکل ہے بکوز انٹرون کر سکتی ہے بکوز گورننگ باڈی جو ہے وہ ایسیسی ہے بیسیکلی اگر اس طرح کے سٹیٹمنٹ آیا آپ کو پتہ ہے کہ انڈین انفرنس بہت زیادہ ہے اس وقت ایسیسی کے اندر اس طرح کے سلی سٹیٹمنٹ نہیں آنے چاہیے جب آئیسی بلکل احمد انڈیا جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے جسٹ ان کےس کہ انڈیا نہیں آتا پاکستان دیکھیں اس پر بڑی ڈیسائیڈ کریں مہین بھائی رشتہ لینے نہیں آئے بھائی انڈیا کا ہم لوگ یہاں پر نہیں رہی ہم نہیں لینے لیکن ایٹ وزیلی شوکنگ دے سٹیٹمنٹ جو میں نے پڑی اور اوویسی بات ہے ریسپیکٹیو بورڈ جو بھی زبدست کر رہا ہوگا کام اگر ہماری کنٹری میں ہو رہا ہے تو ہماری کنٹری میں ایک ریسپیکٹ ہے ہماری دس بندرہ سال بعد اتنی ٹیمز آئی ہیں اتنی محنتیں کی ہیں اس بورڈ نے نہیں کافی بورڈز نے پورے پاکستان نے محنت کی ہے بھائی راستے بلوگ کرتے ہم لوگ فسے رہتے ہیں بھائی ہر بندے کا اپنا ایک اس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ محنت ہے کہ پاکستان کو ایک اچھا پروف کرنے کے لیے پوری دنیا ہم نے محنت کی ہے ہم چاہتے ہیں ایس ایک ٹرکیٹر میں چاہتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کے محنت کی ہے یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے پرسپیکٹیو کہ کہ ہم تب بھی جائیں اور ان کو حرا کی آئیں یہ بھی میں محنت ہے نیوانے کے لیے پرسپیکٹیو حرف ایک یہ بھی بھی سکتا ہے کہ اب جائیں اور حرا کی آجیں انشاءاللہ اگرہ چاہتے ہیں پر اپنے ویش اے والاپے پر آپ کرکٹ ٹیم نہیں جائے سکتے ہیں آپ شرکٹ ٹیم نہیں جائے سکتے ہیں کہ بورڈ کا کہا ہے محنت ہے آپ کو ان چیزوں سے مجھے پورٹ پورٹ کو مطلبیشن پورٹ زیبار میں جانبا ہے کہ آپ جانب ہیں کہ رو ہرا گیا جب لوگ ان کا ساتھ رککت بارد کہ ہم اس کے خواستان کو خلاف کرکٹ نہیں تکلنہ چاہتے یا پاکستان کا ٹو نہیں چلنہ چاہتے تو یہ ایک بڑا موتیویٹنگ فیکٹر ہے ان پلیرس کے لیے جو اس ٹیم میں میں جانبا ہے بہت شید موین بھائی آج کے مچ میں ساود افرکا کی بات ہم نے ساود افرکی جس زمبابوه سعود ایفریکہ کے اوپر کیا سفلی ہوا ہوئے ہے یہ بادل چھا گئے ہاتھ پر اچھا کو بتا ہے سعود ایفریکہ پانی کا شدید مسئلہ ہے پانی بہت مہنگا ہے پانی نہیں مل رہا ہے بارشوں کو بھی مسئلہ ہے وہ اپنے ملک میں نوک آؤٹ میچ رکھ لیں بارشیں ہی ہوتی رہیں گی یا جہاں نہیں پانی آرہا ہوں سعود ایفریکہ کو کیا مسئلہ ہے ہر جگہ بارش اندو آزار پندرہ کا ورلکب ہو ورلکب میں بارش ان کی جیسے ہوتی ہے کیا مسئلہ ہے بس بڑا ڈینجرس ہو جائے گا یہ پاکستان کے لیے جو پاکستان کو ون پوئنٹ ملنا چاہیے تھا جو 92 میں ہمیں ملنا تھا جسے ہم اوپر گئے تھے وہ اس دنبہ سعود افریکہ کو مل گیا نیتنلینز کو مل گیا رہا سعود افریکہ کا تو لوس ہو گیا زمبابی زمبابی کو مل گیا زمبابی کو فائدہ تو ہوئا ہے بات ان کا لوس بھی ہے کہ ایک پوئنٹ مل گیا اس وقت کنفرم دو پوئنٹ تھے آج کا جس طرح start ہوا تھا اور چوبیس ان پہ کھلے تھے 56 ننج چاہیے تھے 47 بولیں باقی تھی اور کوئی وکیڈ نہیں گری تھی تو بہت ہی ایزی بہش تھا سعود افریکہ کے لیے بہت ہی ایزی بہش تھا سعود افریکہ کے لیے بہت ہی نیچر ہے اس پہ کوئی فائد نہیں کر سکتا سعود افریکہ کی قسمت بری ہے یا پلاننگ بری ہے کیا مسئلہ ہے ڈک وردولیس کو کیا سعود افریکہ کا ویزا نہیں ملاتا کہ ہر بار ریزرل لونی خلاف میں گلتا ہے کیا مسئلہ ہے لوگ ایز ایسپورٹس میں ہی بتا سکتا یو کانٹ کنٹرول ٹھنگ یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوئے اور ہو گیا لیکن سخلین مشتاق نظر آیا مجھے میں نے بھی پورا نہیں کیا حچہ 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 موین بھائی موین بھائی موین بھائی موین بھائی موین بھائی اگر آپ ان کے پاس کوٹس بنیں گے آپ کیا موجود میرے thanks ایک بھی مانٹل بارئر ہوتا ہے جو کہ پاکستان ہے اگر آپ دیکھیں پسلے وورل قب پر اندیا خلاف توڑا ہے وہ جا کے green six seven ایٹھ ورل کپ پیشلے ورل کپ میں جا کے پہلی دفع ہم کوئی لیک کا مچ انڈیا کے خلاف جیسے ایک منٹل بیریئر ہوتا ہے ایک سایکلوجیکل کوئی افیکٹ ہوتا ہے ایک بار ٹوٹے گا اور کہہ 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 کہ لوگ اس کی hype create کر کے اتنا زیادہ منٹل بلوگ کر دیتے ہیں لیکن میرا خیال ہے لیکن میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ اس ٹیم کے لیے بہت بڑی opportunity ہوتی ہے کہ اگر وہ جیتی ہے وہ تو اس کا ہسٹری میں نام لکھا جائے گا یہ تو ہر انڈیوجیل کے اوپر کیپٹین کے اوپر ڈیپینٹ کرتے ہیں کہ اس چیز کو چیز کو چیلنج کس طرح کرتے ہیں آپ کو تو میرا خیال ہے کہ انفرشنٹلی ابھی تک ساؤتھ ایفریکا کی ٹیم دنیا کے بڑے بڑے ٹرنمنٹس کے اندر بہت اچھا کیلے ہی ہے بہت انفرشنٹلی وہ چوک کر جاتی ہے سہر کرکٹ میں انٹرسٹ نہیں کسی اسپورٹ میں تو انٹرسٹ ہوگا ریکٹ میں انٹرسٹ ہے آپ کس ریکٹ میں تو انٹرسٹ ہے تو بول میں بھی ہے ایسا نہیں ہے بیٹنگ میں کبھی کبار ہم کھیلتے تھے بیٹنگ کرتے تھے اپنے ہاتھ تک سہیے لیکن وہ پٹھو گرم اغیرہ میں انٹرسٹ ہے خوکو چپن چپائی برف پانی چپن چپائی برف پانی اس میں ہے نا انٹرسٹ چور پکڑا ساتھی یہ بڑے انٹرسٹل لگی مہین بھائی ایسا ہے مہین بھائی کہ یہ سب سے ایپورٹنٹ کام ہے وہ پہلے کر لیتے ہیں کل کہا کہ نیدرلنز جیتے گی دوسرے میچ میں آپ نے کہا کہ ساؤ افریقا جیتے گی ساؤ افریقا والے تو ختم ہو گیا کیونکہ وہ میچ ہو گیا مجھے تو لگ رہا ہے آج ہزار بھی ہے کہ پاندرہ سو ڈالنے پڑیں گے نہیں نہیں مہین بھائی ہزار آپ کے بانتے ہیں میں ٹوٹل آج کچھ بھی نہیں ڈال لوں گا اماد اور میں آپ کی پریڈکشن ٹھیک ہوئی ہے کیا میں نے بنگلہ دیش کا سبوت چاہیے چلوا دوں گا میرے پاس پتری ختم نہیں یہ سبوت ہے اور میں نے کہا کہ ساؤ افریقا تو وہ ساؤ افریقا بھی نہیں ہاری جیتی اور وہاں سے بنگلہ دیش ہمارا جیتی آپ کا آج گودھے ہیں میں آج میں فنڈ میں سے پروفٹ لوں گا میں آپ کی طرف شباز شریف کی وردی میں میں فنڈ اٹھایا ہے جا رہا ہے کتا سوٹ کر رہا ہے میں اس پر آج چندے کا ڈبا یقین کریں میں مانگ نہیں آیا یہ سیاسی لوگ فنڈ کوئی طرح ریز کرتے ہیں کیا ریز کریں وہ مجھے آپ بتائیں مجھے آپ پرپورمنس کا باہر تو ریز ہو نہیں پارا میں سکری تو یہ کونڈ می ریز کریں ساہر جو کچھ ہو سکے رنگز انگوٹیاں گھڑی شب ڈال یہ کونڈ می ریز ہوتا رہی ہے ڈالر کا اسی ریٹ دو سو سے نیچے دو سو سے خلاتین آزرات میں اور میرا میٹ فنڈ کچھ اکیلے میں لمحات گزار رہا چاہتے اس وقت آپ بریک لیجئے بریک کے بعد واپس آئیے جشنک کرکٹ کہیں ہی جائے گا بھئی سہر ہم واپس آ چکے ہیں آپ بھی واپس آ چکی ہیں گیم میں موجود ہیں اس وقت مہین بھائی جو روایت کے مطابق پانسو کی دوڑ کا وقت آ چکا ہے سہر پانسو کی دوڑ سے آپ کا کوئی تارروف ہے یا میں کروا ہوں نہیں میں نے پہلے کھیلا پہلے کھیلا آپ نے کتنا دوڑی تھی آپ پانسو میں بہت زیادہ بہت زیادہ 200 میٹر پھر میرے بعد کوئی اور جی دیا میں آج ہونے نہیں دوں گا مہین بھائی مسترد سر ویہاں کافی لوگوں سے پہلے پہلے سوال کھیلیں تیار ہیں اسے ڈیٹھے ہیں آپ آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ ہیں بہت زیادہ میں سنوارا پہلے سوال پہلے سوال اماد سوال پھر آپ کی طرف آہیں پہلے سوال آپ کو پتا ہو کسی رنج میں کھیلے مہین بھائی م prefersہرک میں نے شروع کے ساتھ بھیUD بہت میں آپ کے ساتھ ہوں گا میں بات کروں گا اماد 90% کیا ہوں گا آپ لوگ تو ہمارے ہیرو ہیں آپ لوگ بھائی آپ نے ہمارا تھوڑی پوچھا آپ نے مردوں کا باقی پوچھا جو ہمیں پتہ ہے ہیرو دیکھے لڑائی کرنا بہت آسان کام ہے ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے ہیں نبھانا ساتھ رہنا یہ بہت مشکل یہ مشکل اچھا یہ ہے کہ اماد آپ 90% 90% میں اماد کو روک دیں مہین بھائی کہ وہ میں ہے کے ساتھ رہے ہیں وہ ساتھ رکھے ہیں اور بہت بے 200% آپ اس کے ساتھ میں جانسے کی طرح آپ سے رہے ہیں صرف 94% 94% آپ نے 94% سے کہنا نہیں میں نے 99% 99% 90% 94% دو مرد بیٹھے دو مرد بیٹھے دو مجھے مجھے دو مرد بیٹھے دو مرد بیٹھے 94% میں کچھ پوچھتا ہوں کچھ ہے مجھے کچھ پتہ ہے 89% 94% پہ لک کر دیا جائے 94% پہ سہر کو روکے اب چل رہی ہے عوام کا سلسلہ آنے والا ہے دیکھیں اوپر نیچے اوری عوام اب اس پوچھ رہے ہیں بیگم سے لوگ پوچھ رہے ہیں بیگم پکنک پہ دوستوں ساتھ جا سکتا ہوں یا نہیں لائی سروجی کہاں چلا گیا وہ ہوپر جا رہا ہے 90% پاک چل رہا ہے سہر پاک چل رہا ہے مجھے چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے سہر اب سہر اب سہر پہ سر میرے میں بایا ہے میں بیگم پوچھوں مہین بھائی میں پوچھوں کہ یہ ازادی ہے کیا جو ختم ہو جاتی ہے یہ ازادی نہیں ہوئی ابھی تک 57% اوہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں ریلیسٹک نہیں ہے یہ ریلیسٹک نہیں ہے تو چھپ کر رہے ہیں امات یہ ریلیسٹک نہیں ہے مردوں کی یہاں کی ان کو پتے ہیں کہ ازادی کیا ہے بہت ازادی کیا ہے آپ نے ازادی کیا ہے یہ سروے یہ ازادی کیا ہے مرد کا درد سانجا ہے بہت ازادی کیا ہے ان کو ازادی کیا ہے جو ختم ہو جائے ہیں مجھے 57% اوہ آپ نے صحیح باتے ہیں اوہ 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 کیونکہ بھی ہوا تھا تو ان کا بہت بڑا فرینڈ سرکل تھا آپ تھی اس وقت آپ دیکھ رہیتی ہیں بتاتے نا جب امی آئی تو پاپا کہ یہا کہ آہستہ آہستہ دوست دور ہوتے 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 تو پاپا کہ بھی ہوتے کہ کسی دوست کے شادی نہ ہوئی بھی اور ان کی ہو جائے تو وہ کہاں ہے پتہ نہیں چلتا تو جسنا ہے ابھی بھی یہ ہو رہا ہے کہ پاپا کے شادی نہیں ہوئی کچھ فرینڈ میں پاپا چھوٹے تھے میں نے ان کی شادی سے ہے کہ رہے ہیں کہ وہ 18 دب ان کی شادی نہیں ہوئی آہا آہا اس میں سکتے ہیں کہ وہ ایک ہے کہ مہین بھائی سے ہوتے ہیں کہ آپ کی سمجھتے ہیں آزادی کیا ہے جو آپ کی خو کی ہے شادی کے بعد کیا تھا آزادی ہے آگر یہ دوستہ ہے آگر میں نے تو جواب دیا تھا ہاں ہاں ایک کرنے آپ کی پراریٹیز چینج ہو جاتی ہیں ہاں زندگی میں آپ کے پاس زیمیداریاں بڑھ جاتی ہیں ایسان ایسان بات ساتتی انتظار انتظار اس کے آدمی آپ کو اپنے آپ کو ازاد بھی فیل کرتے ہیں یوتوپین بات کی ہمارت کون انجوائے کرتے ہیں امارت کون انجوائے کرتے ہیں کیوں لیل لگا شکر ہے آپ کو آپ سے پیدا کر رہے ہیں دل جلے جن کے نئے ان کو درائے ہیں اگلا سوال بھائی کتنے فیصد لوگ دبل روٹی کے اوپر اور نیچے کا سلائس زائے کردے ہیں دبل روٹی کے اوپر کا سلائس کتنے فیصد لوگ وہ نہیں کھاتے ملکم میں مہین بھائی سے پوچھوں گا مہین بھائی زیادہ دبل روٹی کھاتے ہیں 60% آپ کو لگتا ہے 60% لوگ وہ نہیں کھاتے شہر 85% 50% 50% کیونکہ آپ کا سروے اگر DHA میں تو 80% ہے اگر آپ کا سروے نیچے ہوا ہے صحیح وہ تو سارا کھاتے ہیں دیچے نہیں دیچے کے لوگ 80% چھوڑ دیتے ہوں مہین بھائی میں کھا لیتا ہوں اس کو ٹوست کرے کھا لیتا ہوں آپ کو آپ کو آپ کو چھوڑ دیتے ہیں برگر لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ پوری پیلوں کا ایسا لگے گا میں نے پیپسی نہیں پی صحیح تو 85% اماد کو 50% مجھے تو کوک اچھی لگتی ہے کوک مجھے بہت اچھی لگتی ہے 65% 65% 65% بھائی بھائی ہمارے مسئلے ہوتے ہیں 85% سہر ساتھ ساتھ چل لی ہے آپ کو 65% سہر مہمان ہے آپ ان کا تو روزکار نہ جانے فند میں کچھ نہیں جالتا تو تھوڑی ہے کہ آپ کا اس پر چلو بھائی 38% 38% 38% میرے خیال ابھی لیٹے سروے مہنگائی کے بعد مہنگائی کے بعد آپ لوگ سکھا ہے بہت اچھا ہونے بہت اچھا ہونے بہت اچھا 38% سہر آپ تو بہت دور تھیں اماد بہت کری اماد کو عوام کا آدمی ہے نہیں لڑکا عوام کا آدمی ہے اگلے سوال پر چلیں بہت امپورنٹ سوال ہے بہت بڑا سروے کتنے فیصد لوگ خواتین کو امپورس کرنے کے لیے آواز بھاری کر کے بات کرتے ہیں کیا ہوتا ہے میں بات کر رہا ہوں کیا ہوتا ہے اصلی آواز ہوتا ہے مہین مہین بھائی آپ نے کبھی کتنے پرسنٹ آپ نے بھی تو نائنٹی پرسنٹ بھاری کر لیتے ہیں نائنٹی پرسنٹ سہر سے پوچھوں گا لیکن اماد آپ کیونکہ ہم تقریباً ایک ہی ایج گروپ کے ملا آپ سے کافی چھوٹے لیکن میں تو ریٹائرمنٹ کی ایج گروس کر چکا ہوں لیکن آپ بتائیے کہ کتنی فیصد خواتین کو امپریس کرنے کے لیے مرد بھاری آواز کرتے ہیں آپ نے کبھی کیا نہ میں نے کبھی سنا ہے کہ میرے کسی فرنڈ سرکل یا ادھر سے ایسی بھی بات ہو لیکن میں پھر بھی جاؤں گا کیونکہ موین بھائی سی میں نے جیتنا ہے نا میں نے جانا ہے 65 پہ جاؤں گا 65 ایک اچھا نمبر ہے موین بھائی 65 پہ لگ کیجئے گا موین بھائی 90 موین بھائی بہت لگ سپور مار رہے ہیں اگریسی بھائی بہت اگریسی بھائی فرنڈ فرنڈ پہ 65 سہر آپ سے کبھی کسی لڈکے نے بھاری آوازیں بات کی جب ملا تو آواز بھی پتری تھی لڈکہ بھی ایک نمائنیا ہے чтоб آپ کا عمل کر rev�� کروں و سے اپنے 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 اس میں جانب پوری اسصال میں اور ہے اب رب پورچک 0%. ایسا تھا taskہ کل شکل سے کہ اپنے اٹھ کائیں پوری حوال جمعی两گ سو بHz ایسا bands کھے tam بھی ... یہ شکریف تو بہن بہن. جس بھی اپنے اپنے اٹھ بaconیں آپ کو ہےگاه نہیں خاoga عبر عواز کا ناراضقت نہیں یہاں ہو جائیں گئے یہاں ہو جائیں گئے 35 تصرف اور اس کا کوئی صرف 35 تصرف خوراً اقسام اقسام اوازیں باتیں 1000% شخص موین بھائی کی وجہ سے میں سیف کھیلاؤں میں نیچے کرنا تھا میں سیف کھیلاؤں لیکن پروڈیوزر سے آج میری بات ہوگی موین بھائی کیا کہ یار میں بھی کچھ کرنے آرہا ہے بہت لڑکا جو ہے ہر سو میں سے باسٹھ لڑکا جو ہے وہ یہ کر رہا ہے تو میں تو اکٹرس کو دیکھا ہے بھائی آواز کر کے اکٹنگ کرتے ہیں وہ تو اچھا بھی لگتا ہے سکینر بیس آئے تو اچھا ہے تو آسل آواز دکھاو نا کے لئے دیارے موین بھائی ہوا تجھا ہے دو دو دیارے موین بھائی موین بھائی السلام موین بھائی بنسب cũng جوید سر سر موین بھائی مین بھائی آپ سے سٹارٹ کریں گے کتنے فیصد لوگ نہاتے وقت گانا گاتے ہیں کتنے فیصد 40% 40% لوگ آپ گاتے ہیں جب بیوزک کا شوق تھا میں بھی گاتا تھا سہر سوچو تم امار 50% آپ گاتے ہیں آپ گاتے ہیں نہیں آپ گاتے ہیں گانے نہیں سنتا نہ سنتا آپ آزاد 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 38% 38% ڈاکی ڈاکی آزاد 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 اکثر پانی بند جاتا ہے اس چکر میں گھر والے کر دیتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 38% کو سہر پر لگتا ہے 72% بہتر پرسنٹ لوگ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سہر پرسنٹ لوگ سہر پرسنٹ سہر پرسنٹ سہر پرسنٹ سہر پرسنٹ یہ سروے غیر شادی شدہ لوگوں کا ہے یا شادی شدہ لوگ بھی شامل ہیں اس پر نہیں 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 سب 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 پوچھا گیا ہے یہ ان چیزوں سے معورات ہے اگلا سوال پوچھوں گا اس کے بعد سکورس پر نظر ڈالیں گے اس بار عماد سے سٹارٹ کریں گے کتنے فیصد آنٹیاں کتنی فیصد آنٹیاں بال گھر پر جائے تو واپس نہیں کرتی بہت بڑا مسئلہ ہے یہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے جی آنٹیاں نہیں صرف انکل بھی ہمارے ساتھ بھی یہ بہت ہوا ہر محلے میں ایک نہ ایک ہوتا ہے ایک گھر ہوتا ہے جو بھول واپس نہیں کر رہا یہ تو میں جانا چاہوں گا 70% 70% پہ عماد کو لوگ کریں لوگ کریں میں کہتا ہوں روک دیں عماد کو 70% پہ مہین بھائی کتنی فیصد آنٹیاں 35% 35% 75% 75% مو emerل وقت پر انسان بہت دیکگا کی آپ نے دنا چاہتے ہیں تھا اور میں نے خسلم جو ن کرتے ہیں ہر باہر میں بھار جیسے ہیں ہمارے لوگوں میں انکل تھے وہ وہ بھار نہیں دیتے تھے تو ہمارے لنگ کے تیزتے وہ پٹاک ہی نہیں ہوتے لنبے والے جیسے بچھتے تھے وہ پھیک دیتے تھے تو آپ سب کے سکوڑ کو چکے ہیں مہین بھائی نے کس کا سکوڑ چلے جا رہے ہیں مہین بھائی نے کتنا پرسندیج ہے 35 پر لگ کریں مہین بھائی کو 32 پرسند لوگ سمجھتے ہیں اہم کی بنیوبیوں کو آپ سے اچھا کو جانتا ہے ہم نے کرکٹ گلی میں بہت کھیلی ہے بہت کھیلی ہے اب اتنی ایسی کھٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہاں کم ہوگی موائل چوری جاتے ہیں موائل چوری جاتے ہیں خواتین حضر پھر ایک بھیک کا وقت ہوا ہے بریک میں ہم آنٹیوں سے گزارش کریں گے بل واپس کر دی خواتین حضر بریک لیجئے واپس آئیے جشنے کرکٹ کہیں ہیں خواتین حضر بریک نہیں خواتین حضر بھیلکم بیک جشنے کرکٹ بھائی پانسو کی دور اتنے دنوں سے کھیل رہے ہیں آج سکور بوٹ پر نظر ڈالیں ہمارے پر سب سے پہلے دیکھیں گے جو گیسٹ آئیں انہوں نے کیا سکور کیا ہے دکھائیے بھائی ابھی دکھا ہاں اربا حسین ہمارے پاس آئیں تھی سہر انہوں نے 380 کا سکور کیا بھی تک کہ ٹاپ سکور رہے ہیں از اگیسٹ پھر بیچ میں آپ ہیں سیکنڈ نمبر پہ آپ آئیں اور بڑی بات یہ کہ آپ نے پہ لیٹ آکیم جایییے پیچھلے کھٹی آکیم جایییے پاکستان ڈالیں آکیم جایییے پاکستان کے تھی ایٹر کے بایین ناز عزم اور ہمارے پیچش روی وہ آدمی ہے اور اپنیلیسٹ کے سامنے کرای چیلے کیا سکور ہے چیلے سکور ہے معین بھائی اور اماد Rayاسیم کے ساتھ کوئی بھائی پڑے لکھے اماد واسیم کا سکور 1078 اور مہین بھائی 1114 کے سکور پر مہین بھائی انٹر میں مہین بھائی آپ کی اتنا سکور آیا تھا؟ انٹر میں میں نے نائن میٹری کے ساتھ ایک زائم دیئے تھے تو ملا کے سکور بناتا ہوں جلدی ہلی آئیں گے یہ ہمارا بہت مشہور گیم ہے کوئی کو اس کو کھیلیں گے اس میں صرف یس اور نو میں آپ نے جواب دینا ایک سوال اگر ملالا کی بائیوپک کرنے کا موقع میں لے تو ضرور کروں گی آپ نے بھی 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 ب اور کون تا فلاو بےبوت کے لیے آتے ہیں اور اپنی پیسے اور شورت کے لیے آتے ہیں تو یہ خسر دوروں میں ختم میں اندھی محبت پر یقین رکھتی ہوں آپ دیکھیں محبت کرتی ہوں تیسٹ کرتی ہیں پہلے نہیں نہیں تیسے ہوں اندھی کون کرتی ہے اندھی کون کرتی ہے پاکستان ڈراما اندسٹری میں ایکتنگ سے زیادہ ملکس 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 اور آپ ہیں خوبصورت پاکستان ٹیلیوزن اندسٹری میں اب war Dean سنگل ہی سنگل مغین بھائی اگر محبت اللہ مجھے زیادہ اندھی محبت اب مینے سنا ہاں اندھی محبت اس وقت مجھ رہے ہیں گیارہ بچ پن دیر رات ہو چکی ہے ہیڈ لائن سنے انکل اور پھر سو جائے کیونکہ کل پھر ہم ملیں گے کرکٹ میچے ہیں بہت امپورٹنٹ میچ ہے دیکھئے گا ضرور جشنے کرکٹ میں پھر رات میں ملاقات ہوگی گوڈ نائٹ اللہ حافظ جاتے جاتے آنٹیوں سے ریکویسٹ کر لیں بول دے لیا کریں گوڈ نائٹ اللہ حافظ